بڑے ہی ہمارے چاہنے والے اور ہمارے قربو جوار میں تقریباً سارا سال ہم انٹریفیس کے پروڑام کرتے ہیں اور آج یہ جو ہمارا پروڑام ہے یہ اس سال کا سیکنڈ سیشن ہے جو فرست ہمارا گوکل بیر کے چرچ میں ہو چکا ہے اور اس کے لئے یہ سارے تشریف لائیں ہیں یہاں پر اور اس موضوع کی مناسبت سے جو دنگا دسکو سلمو ویمینوک پاپلوسا اور دیس منٹ میں اس کے بعد موسیٰ صاحب اس کی ٹرانسلیشن کریں گے میں نے جس آیر مجیدہ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے قرآن کیسے بیان کرتا ہے ارشاد خداودی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آنے والے تھے تو لوگوں نے انگوشت نمائی کی حضرت مریم سے اور کہا کہ آپ کے والد بھی بہت اچھے آدمی تھے آپ کی والدہ بھی ایسی نہیں تھی لیکن یہ بیبی اور بچہ کہاں سے آگئے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں آپ صرف چپ کا روضہ رکھ لیں یعنی کوئی پوچھے تو آپ خاموش ہو جائیں صرف اشارہ کریں اس بچے کی طرف یہ خود بولے گا اور وہ جو بہت سارے معترضین تھے انہوں نے کہا کہ ایک تین دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن کا بچہ ہو اور آپ اسے کنورسیشن کریں یہ نہیں ہو سکتا ہے اگرچہ جب وہ بولے تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا امی عبداللہ وجعلنی نبیہ کہ میں اللہ کا برنا ہوں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے یہاں میں بیس منٹ کے اندر دو تین واقعات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کے جو دوست تھے ان کے جو قریبی انہوں نے حضرت عیسیٰ سے ایک دفعہ درخواست کی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں وہ آسمان سے ایک دسترخان بیج دے جس کے اندر تمام کھانے ہوں ہر قسم کے ڈرنکس ہوں کھانے کی چیزیں ہوں سب کچھ ہو حضرت عیسیٰ نے کہا ہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے اور چنانچہ حضرت عیسیٰ نے ان سے پوچھا یہ کیوں ماننا چاہتے ہو کیا یہاں تمہیں کھانا پینا نہیں مل رہا کہا نہیں ہمیں تین ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کھانا مانتے ہیں کہا کہیں بات تو یہ کہ ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں وہ سچ ثابت ہو جائے گا ایک بات سچ ثابت ہو جائے گی اور دوسرا ہمارا ایمان اور یقین بڑھ جائے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم بھی جیسے آسمان سے دسترخان اترے گا تو جیسے عام لوگ گواہ ہوں گے ہم بھی گواہ ہوں گے کہ آسمان سے کھانا آ گیا ہے تو حضرت عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ نے دعا کی اور کہا اے اللہ تُو آسمان سے ہمارے لئے دسترخان کو نازل کرتا آسمان سے دسترخان آ گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک شرط ہے اے عیسیٰ میں آپ کے کہنے پر دسترخان تو بھیج رہا ہوں لیکن ان سے کہہ دو کہ اگر دسترخان کے بعد بھی یہ میرے پر ایمان نہیں لائے تو پھر اس کا عذاب انتہائی شدید ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ ہے یہ give and take ہے کچھ لینا اور کچھ دینا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مجھ سے مانگ رہے ہو کہ میں آسمان سے دسترخان کو بھیجوں تو پھر اس کے بدلے مجھے کچھ ایوارڈ چاہیے کچھ ریوارڈ چاہیے کہ جو مجھے ریڈرن ہو میرے اوپر ایمان آئے اور اضافہ بنے تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے demand کی کہ آپ ہمیں کچھ بتائیے کہ آپ اللہ کے نبی کیسے ہیں چونکہ اللہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مقام پہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اپنی قوم سے اے بنی اسرائیل امی رسول اللہ علیکم میں اللہ کی طرف تمہارے پاس رسول اللہ اور